اگر ہم عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم اپنے گھروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عراج دیں خواتین سے جتنا ہو سکتا ہے اپنے گھر کے مردوں پر اور اپنے گھر کے نوجوانوں پر اپنے گھر کی لڑکیوں پر اس بات کا زور دیں کہ وہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والے بنیں کیونکہ خواتین کی یہ ذمہ داری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اپنے خامن کے گھر میں نگران اور نگہبان ہے اور اگر اس گھر میں جس میں عورت کا تسلط ہے عورت کی بات مانی جاتی ہے اور اس کی موجود اسی گھر میں شریعت کے خلاف ورزی ہوتی ہے نبی کی سنتوں کو پانتلے رونتا جاتا ہے تو جہاں اس بندے سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا وہاں اس خاتون سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے سنتوں کو رائج کرنے کے لیے اپنا کردار کیوں آدھا نہیں کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین جو ہم تک پہنچایا ہے یہ ویسے نہیں پہنچایا اس دین کے خاطر میرے محبوب نے اپنا حسینہ بہایا تھا اپنے انسو بہائے تھے اپنا خون بہایا تھا اپنے دندان مدارک شہید کیے تھے آج اسی دین کو ہم پسے بشت ڈالیں اسی دین کے ہم اطاعت اور پیر بھی نہ کریں اور ہم یہ کہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں یہ خوش فہمی ہے یہ غلط فہمی ہے اس دین کو سینے سے مدارے کی ضرورت ہے اس دین کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے اس دین کے ساتھ نتی ہونے کی ضرورت ہے خواتین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیجت ایسی کریں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق بنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مدین کے خادم بنیں تربیج و اشاعت کرنے والے بنیں تحفظ کیلئے اپنی جان پرگان کرنے والے بنیں اپنی اولاد کے دلوں میں وہ جذبات برنے چاہیے جن کی وجہ سے پھر معاشرے کے اندر اچھا انحلاف پر پا ہو جائے معزز خواتین دنیا میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی انحلاف آ جائے اور ہر طرف اسلام ہی اسلام ہو اسلام کا نفاظ ہو جائے اسلام کی نشر اشاعت ہو جائے اس کے لیے مدارے صغر خانتہوں کا سلسلہ دعوت کا کام یہ تمام تر سلسلی اسی مقصد کے لیے ہیں لیکن میں قبول کہ اگر اسلامی معاشرے کی خواتین اپنی زمداریاں سمجھیں اور اپنی زمداریاں کو بخص و خوبی سر انجام دیں تو خواتین کی گوت میں پڑھنے والے بچے پھر اسلام کے بہترین داعی بہترین محافظ بہترین خانم بن سکتے ہیں اگر رسول اللہ کی محبت ہے تو رسول اللہ کے لائے ہوئی دین کی محبت بھی ضرور ہوگی اور اگر دین کی محبت ہے تو اپنی اولاد کو دین کے لیے وقف کرنا اپنی اولاد کو دین کے راستے پہ چلانا یہ خواتین کا دینی اور مذہبی فریضہ ہے محضرت خواتین جب ہلاکو خان نے اور چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کیا اور ساراج کر دیا بغداد ہر آنے والے بندے کو پغیر کسی تمیز کے قتل کر دیا گیا مسلمان اتنے مرعوب ہو چکے تھے اتنے درے ہوئے تھے کہ تاتاری افواج کی خواتین وہ کسی مسلمان کو گلی میں دیکھتی تھی تو کہتے تھے یہاں پہ کھڑا ہو جاؤ یہاں سے ہلنا نہیں ہے میں گھر سے چھوڑی لے کے آتا ہوں میں نے تجھے قتل کرنا ہے مسلمان اتنا ڈرا ہوتا تھا کہ اُز اتنا گلی میں کھڑا ہوتا تھا خواتین گھروں میں جاتی تھی وہاں سے چھوڑی اٹھا کے لاتی تھی مسلمان کی دردن کٹا کرتی تھی مسلمان میں دفاع اور کوئی مقابلہ کرنے کی کوئی سکت نہیں ہوتی اتنے مسلمان میں رون تھے اور تاتاری افواج نے پتنہام کیا انسانی سروں کی کھوپڑیوں سے مینار کھڑے کر دیئے گئے اور ان میناروں پہ چھڑ کے انہوں نے اپنی فتح کا اعلان کر دیا تھا ان حالات میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سنکڑوں صدیوں گزر جائیں گی لیکن دوبارہ اسلام سر نہیں اٹھا سکے گا مسلمان دوبارہ غالب نہیں آ سکیں گے عراق کی سرزمین اسلام کی انتظار میں ترس نہیں رہی گی سال ہا سال سیکنوں سال کی وجود بھی یہاں پہ دوبارہ اسلام کا نفعہ نہیں ہوگا لیکن تاریخ میں ایک محجزہ رنواہ ہو گیا وہ تاتاری شہزادے جو مسلمانوں کو دیکھتے تھے تو ان کی آنکھیں قسطے سے سرخ ہو جاتی تھیں ان تاتاری شہزادوں میں ایسا انقلاب آ گیا کہ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے اپنے اللہ کے سامنے آنسو بہایا کرتے تھے تبدیلی آئی انقلاب آیا تاتاریوں نے خود اسلام کا اعلان کر دیا اور خود ہی شریعت مطہرہ کو نافذ کر دیا دنیا حیران ہے کہ یہ معجزہ کیسے رنما ہوا تھا یہ انقلاب کیسے آیا تھا بہت سارے وجوہات بتائی جاتی ہیں ایک وجہ ہی بھی بتائی جاتی ہے کہ جب تاتاری افواج نے مسلمان مردوں کو قتل کر دیا تو مسلمان عورتوں کو کیوں پر قبضہ کر دیا اور باندھیوں کے طور پر اپنے گھروں کے اندر رکھا نہ صرف یہ کہ رکھا بلکہ اپنے تمام تر جنسی امور بھی ان کے ساتھ پوری کیا کرتے تھے مسلمان بیٹھیاں جو بظاہر تاتاری کے گھروں میں باندھیوں کے طور پر زندگی گزارتے تھے لیکن ان کے سینوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حرارت موجود تھی ابھی ایمان کا جذبہ ان کے قلوب میں پایا جاتا تھا لہٰذا وہ تاتاری افواج کے گھروں میں تاتاریوں کے بیٹے پیدا کرنے پر مجبور تھے لیکن اس کے بوجود ان کا عظم تازہ تھا ان کے ارادے پختت ہے لہذا اپنی گود میں پلنے والے بچوں کی تربیت اسلامی خطوط پر کر دی اور ایسا ان کو اسلام میں پختہ کر دیا راسخ کر دیا کہ چند سال گزرنے کے بعد جب وہی بچے نوجوان ہو گئے اور وہی وہ تاتاری شہزادے بن گئے بڑے مر گئے چھوٹے ان کی جگہ پہ جگہ پکڑ گئے پھر وہ تاتاری افواج جو کبھی مسلمانوں کو دیکھتی تھی ان کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو جاتی تھی ان ہی تاتاری افواج کی آنکھیں رات کے آخری پہر اللہ کے حضور آنسو بہایا کرتی تھی وہ ہاتھ جو کبھی مسلمانوں کی اوپر تلوار چلانے کے لئے اٹھتے تھے وہ اللہ کے سامنے وہ دعا کے لئے اٹھا کرتے تھے وہ پیشانیاں جب کسی مسلمان کو دیکھتی تھی تو پیشانیوں پہ بل پڑ جاتے تھے وہی پیشانیاں اللہ رب العزت کے حضور زمین پہ رگڑی جاتی تھی اللہ سے معافیہ مانگی جاتی تھی وہ تاتاری افواج جن کو مسلمانوں کے بازو شکست نہ دے سکے مسلمان بیٹیوں کی جذبہ تربیت نے ان کو اسلام کے قدموں میں لاکے ڈھیر کر دیا یہ مسلمان بیٹیوں کا جذبہ ایمانی تھا مسلمان بیٹیوں کا محبت رسول کا جذبہ تھا جس کی وجہ سے ایک بہترین انقلاب پر پا ہو گیا ہی آیاں آج بھی تاتار کے افسانے سے ہی آیاں آج بھی تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے تو معزوز سامین معزوز حواتین میری ماں و بہن و بیٹیوں آج بھی اگر مسلمان بیٹیاں اپنا صحیح کردار ادا کر لیں اور جو ان کا مذہبی فریضہ ہے اس فریضی کو ٹھیک طریقے سے نبھائیں تو آج بھی وہ بہترین انقلاب پر پا ہو سکتا ہے جو سال ہا سال سال ہا سال سے جس انقلاب کیلئے مسلمان ترس رہے ہیں تو ایک تو خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں سنتوں کا ماحول پیدا کریں سنتوں کا رواج دیا کریں اپنے بچوں کو بچپن سے ہی مسلم دعائیں یاد کروایا کریں کھانے پینے کی سنت ہیں لباس کی سنت ہیں بہت الخالہ میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کی سنت ہیں سونے جاگنے کی سنت ہیں تمام تر سنتیں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھائیں میرا تجربہ یہ ہے کہ بچہ کتنا ہی آوارہ کیوں نہ ہو جائے کتنا ہی زدی اور ہٹ درم کیوں نہ ہو جائے اگر بچے کے سامنے اللہ اور رسول کی محبت کی بات کی جائے ایسے یہ چھوٹے چھوٹے بچے متوجہ ہو جاتے ہیں ایسے ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں تو اپنے بچوں کو رسول اللہ کی محبت کی آگ سے گرمانی کی کوشش کریں رسول اللہ معلمنا رسول اللہ معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطریق الخير يوجہنا ایسے ان کے دل نقود